نالج منجمنٹ کے پونٹ ای ویو سے ارگنزیشنز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں فلورڈ آرگنزیشنز اور دوسری ہوتی ہیں انسٹیچوشن لائزڈ آرگنزیشنز تو ان دونوں آرگنزیشنز کے درمیان ہم نے بیلنس کرنا ہوتا ہے جب ہم نالج منجمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں یہ بیلنس کیسے ہوگا تو سب سے پہلے فلورڈ آرگنزیشن ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے نالج کے پوائنٹ ریو سے انڈیویجولز ویڈ آئیڈیاز اوریجنیٹنگ اور گروئنگ فروم اگیون پرسن انٹیوشن پرسنل نیٹورکس فرم آؤٹسائیڈ فارمل آرگنیزیشن چارٹس جیسے کہ کمیونٹیز آف پریکٹس ہیں چانس انکونٹرز دیٹ اکر بیٹوین پیپل اور کریٹیوٹی دیٹ اگنورز سٹینڈر پروسیجرز اب اس کے میننگ یہ ہے کہ فلورڈ آرگنیزیشن وہ ہوتی ہے جہاں پہ نالج کریئٹ کرنے کا نالج کو شیئر کرنے کا کام انڈیویجولز کرتے ہیں اس میں ادارہ زیادہ انوالو نہیں ہوتا اور انڈیویجولز کی آپس میں کمیونٹیز بھی ہوتی ہیں جہاں وہ نالج کو شیئر کرتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ادارے سے وہ زیادہ نہیں پوچھتے اور اس میں سٹینڈڈائز نالج نہیں ہوتا جب کس مقابلے میں اب دیکھیں انسٹیوشنلائزڈ آرگنیزیشن کیسے ہوتی ہے کہ آرگنیزیشن سٹائیز ٹو سٹرکچر ورک ٹو کنٹرول پروسیسز اینڈ ٹو میئر آوٹکمز کہ ادارے میں جو جو بھی فنکشن ہونے ہیں ان فنکشنز کو کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے آرگنیزیشن انڈیویجول کی رائے کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی کہ نالج جو زیادہ تر ایکسپلیسٹ ہوتا ہے اور وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے پوری طرح سے آویلیبل ہوتا ہے کہ ارگنیزیشن میں جو ہرارکی بنی ہوئی ہے چین آف کمانڈ بنی ہوئی ہے اسی کے ذریعے ہی زیادہ تر نالج جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے اور یہاں پہ ان فارمل آرگنیزیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی نالج کی اور نالج جو ہے وہ سٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے ہم ان دونوں کے درمیان جو بیلنس کے ایشو ہے وہ ایشو کیا ہے کہ جب ان دونوں کے بیلنس کی بات کریں گے اگر وہ زیادہ فلورد ہے تو اس کا نقصان کیا ہے there will be no solid connection of knowledge work to business goals and it will be difficult to have clear accountability کہ لوگ یا ایمپلائیز اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں ان کو سوچنے کے لیے ایرگنیزیشن نے آزاد چھوڑا ہوا ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ جو سوچتے ہیں جو کرتے ہیں اس کا بیزنس کے جو گولز ہیں اس کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہوگا اور ایمپلائیز کی accountability یا ان کو evaluate کرنے کا جو کام ہے یہ بھی مشکل ہو جائے گا if the balance shifts too much in favor of institutionalization کہ اس کے بھرکس کہ جب ہم institutionalize کر دیں گے knowledge کو اس طرف بیلنس جھک جائے گا تو اس کا نتیجہ کے ہوگا the organization risks becoming too formal organization جو ہے وہ زیادہ formal ہو جائے گی اور اس کا نقصان کیا ہوگا which can stifle innovation and the open communication necessary for creative work to take place کہ اس میں creative work کو take place ہونے کے لیے ظاہر ہونے کے لیے جو ایک رابطہ ہوتا ہے organization کا اور individual کا وہ رابطہ کم ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ creativity یا innovation جو ہے اس کے chances کم ہو جائیں گے اور اسی اسی balance کو آپ دیکھئے graphical form میں تو آپ کے سامنے اس میں درمیان میں knowledge ہے left side پہ fluid organization کو show کیا گیا ہے اس میں دیکھئے ایک fluid organization جو ہے اس میں knowledge کس طرح سے ہوتا ہے spontaneous ہوتا ہے creative ہوتا ہے dynamic ہوتا ہے experimental ہوتا ہے spontaneous کا مطلب کہ فوری طور پر ایک idea سامنے آتا ہے اور creation میں نئے idea ہوتا ہے dynamic ہوتا ہے کہ اس میں change ہوتی رہتی ہے اور experimental یہ انڈویجولز ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے نیا knowledge سیکھتے ہیں یا نئے ideas کو لے کے آتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر knowledge institutional ہوگا تو وہ structured ہوگا mainly codified ہوگا controlled ہوگا اور measured ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں evaluation آسان ہوگی اور یہ جو fluid organization میں جو knowledge ہے وہ زیادہ tacit ہوگا اور جو institutionalized knowledge ہوگا وہ زیادہ explicit ہوگا اور ایک جو ذمہ داری ہے knowledge management کے staff کی یا officers کی یا experts کی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان balance قائم کرنے کے لیے وہ organizations کو instruction دیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی textbook میں کچھ multinational companies کا ذکر ہے کہ ان companies نے اس balance کو کیسے پیدا کیا ہے ان کے جو success factors ہیں جن کو انہوں نے critical factors کہا کہ جو ان companies کی success کی وجہ بنے وہ یہ ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر consistency between core values business strategy and actual work environment کہ جو ان کی core values تھی جو انہوں نے strategically decide کی اس کے بعد ان کی جو business کی strategy تھی اور جو floor پہ actually ہو رہا تھا ان کے درمیان ایک consistency تھی اس میں اختلاف نہیں تھا اس کے بعد ہے جی value comfort on personal freedom corporation and community کہ یہ بھی value دی گئی کہ personal freedom کو بھی ایک حد تک جو ہے وہ ازادی دی جائے ایک حد تک رکھا جائے اور corporation کا culture پیدا کیا جائے اور ایک community کی صورت میں لوگوں کا آپس میں رابطہ کرائے جائے تاکہ وہ taste knowledge کو share کرسکیں اور تیسرا اس میں جو point تھا یہ most important ہے وہ ہے top leaders اور top leadership serving as good role models کہ جو top leaders ہیں اس میں owners بھی آ جاتے ہیں اس میں top management آ جاتی ہے کہ وہ knowledge کو share کرنے کے لحاظ سے اور یہ balance قائم کرنے کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایک role model کے طور پر پیش کرتے تھے اور اس کے لیے جو یہاں پہ جو الفاظ اسمال کیے گئے وہ تھا کہ they walk the talk کہ ان کے call of fail میں تضاد نہیں تھا اور جو وہ بات کرتے تھے جو وہ claim کرتے تھے ان کے action میں بھی وہی نظر آتا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ جو multinational companies ہیں انہوں نے بہت ترقی کی اور بہت revenue gain کیا موسیقی